اڑتی اڑتی حبر ملی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ والی چائے بنانا سیکھ جاتے ہونا تو ہاندان میں آپ کی دھوم بچ جائے گی اور شریکوں میں آگ لگ جائے گی اور چائے کے دیوانوں کے لیے تو آج کی ریسپی سپیشل ہونے والی ہے اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے انٹرینڈنگ روسٹی ٹی جس میں یہ بہت مزے کی ہے یہ ایک روپے میں نا ڈبل مزے والی فیل دیتی ہے اس میں ہلکا ہلکا سا مزے دار سا سموکی سا فلیور بھی آتا ہے مطلب مسالہ چائے والا ٹیسٹ بھی دیتی ہے اور کافی سے ملتا جلتا فلیور بھی دیتی ہے تو ہو گیا نا ایک روپے میں ڈبل مزہ چلو اب جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو جی چائے کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک چمکدار پتیلی کے ساتھ جس میں ہم نے پھلا دینی ہے چینی دو کپ چائے ریڈی کرنے لگی ہوں تو میں نے نکالی ہیڈری تقریباً اڑھائی چمک چینی کیرمل چائے والی ریسپی کی طرح اس پر بھی چینی کو بہت ہی انصاف اور تمیز کے ساتھ پتیلی کے پیندے میں پھلا دینا ہے اور اگر آپ لوگ نے کیرمل چائے والی ریسپی نہیں دیکھی تو اس کا لنک لگا دیں گے جو آئی بٹن میں یا پھر ڈسکرپشن بوکس میں بھی دے دیں گے آپ لوگ جا کر ریسپی چیک کر لیجئے گا ایک چمچ بھر کے یوز کر رہی ہوں چائے کی پتی اور اس کو بھی چینی کی طرح ہی پیند میں پھلا دینا ہے چینی اور پتی ایڈ کرنے کے بعد نہ فلیم کو اون کر دینا ہے چینی کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ کیرملائز نہ ہو جائے مطلب تب تک پکانا ہے جب تک اس میں ہلکہ ہلکہ سا گولڈن کلر یا پھر ہنی کلر نہ نکل آئے لیکن ان کو نہ بہت زیادہ نہیں پکانا ورنہ یہ جھل کے بسم ہو جائیں گے اور چائے کا ٹیس بہت بکفاس آئے گا تقریباً اڑھائی کم دوس شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دو کپ چائے ریڈی کرنی ہے نا تو یہ ریڈیوس ہو کے پکنے کے بعد تقریباً دو کپ ہی بچے گا چینی پتی تو ہم نے پہلے سے شامل کر دی ہوئی ہے اب یہ جسٹس کو پکانا ہے اور ہاں آپ لوگ چاہیں تو اس میں اپنی پسند کے کچھ مسالے بھی آئٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس میں فلیور کو انہانس کرنے کے لئے سبز علائچری دار چینی یا پھر لونگ وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور چائے والی ہر ریسیپے میں میں آپ کو بولتی ہوں کہ چائے کو پھینٹ پھینٹ کے بغیرہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کا اچھا سا فلیور آئے تو اب بس اس کو تین سے چار فیٹ کیون چائے سے اٹھاتے جانا ہے اور چائے والی پتیلی میں پھینٹے جانا ہے مزاک کر رہی ہوں یار اس کو بس چار سے پانچ منٹ کے لئے پھینٹ پھینٹ کے ایسے ہی پکاتے رہنا ہے تاکہ اچھا سا فلیور نکل کے آئے تو جی چائے ہو چکے ہیں ریڈی اب جلدی سے اس کو نکالتے ہیں سروینگ کے لئے اور فائنل لکھ دیکھنے کے بعد آپ کو مزا نہیں آتا تو بھائی سب پیسے واپس تو لیڈی ایج ناب ایک روپے میں ڈبل مزے والی ٹرینڈنگ روسٹی ٹی ریڈی ہے ایم شور آپ کو بہت پسند آگیا آپ اس کو ٹرائز رور سے کیجئے گا اور میں آپ سے ملوں گی بہت جلدی انشاءاللہ ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سا رہیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا فیہمان اللہ با بائی موسیقی